ویورز گرمیوں میں اپنے کھانوں کو بنائے خاص کھانوں کے ساتھ سرف کریں ٹیماتر اور دھنیے کی جٹنی جو فلیور میں بہت ہی لا جواب بنتی اور حازمے کو درست رکھتی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر میں نے چار عدد لیے ٹیماتر کو آپ نے اچھے سے چوب کر لینا باریک آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح کی یہ جٹنی بنے گی جو بہت ہی حازمے دار ہوگی کھانے میں لا جواب ہوگی آپ کے حازمے کو درست کرے گی آپ نے ہینڈ چوپر میں چٹنی تیار کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ مکچر نہیں ہے تو آپ گرائنڈر میں بھی یہ چٹنی بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ ہینڈ چوپر ہے جس میں بہت سانی یہ چٹنی تیار ہو جائے گی دیکھیں ٹیماتروں کو میں نے بہت باریک کٹ کر لیا ہے تین لاڈ سائز کی ٹیماتر تھے ہرے دھنیے کو بھی میں نے کٹ لیا ہے ایک لاڈ سائز کی ہری مرچتو اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے بہت ہی حازمے دار آج ہم یہ چٹنی بنائیں گے سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر کیونکہ ہمارے پاس ہینڈ چوپر جب بہت بڑا نہیں ہے اس میں دو دفعہ کر کے ہم یہ ٹیماتر ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں ہری مرچے بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون زیر ایڈ کرنا جس سے چٹنی ہماری حازمے دار بنے گی اچھے سے آپ نے ہینڈ چوپر کو اچھے سے چلا دینا ہے اور چٹنی آپ نے باسانی بنا لینی ہے یقین کریں بہت ہی فائدوں سے یہ بھرپور ہے ہرہ دھنیا جو کھانوں میں خوشبو تو بڑھاتا ہی ہے لیکن صحت کے لحاظ سے یہ ہیلتھ بینیفٹ کے لحاظ سے بہت ہی فائدوں سے یہ بھرپوریس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے دیکھیں اچھے سے ہم چوب کر رہے ہیں ٹیماتر اور ہرے دھنیا کو باقی ٹیماتر اور ہرے دھنیا رہ گیا اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے ساتھ ہاف ٹی سپون زیرہ اور ایڈ کر دیں گے دھنیا میں فائبر مگنیشیم اور آرین کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے حازمے کو درست کرتا ہے میدے کو تھندک پچھاتا ہے اگر آپ اس چٹنی کو کھانوں کے ساتھ استعمال کریں تو یقین کریں آپ کا جو کھانے کا مسئلہ ہے کہ کھانا آپ کا حضم نہیں ہوتا تو کھانا آپ کو بہت جلد حضم ہو جائے گا ڈیلڈی آپ روٹین میں یہ ٹیماتر اور ہرے دنیا کی چٹنی کا آپ استعمال کریں لیکن پھر سے ہم نے ٹیماتر اور ہرے دھنیا ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون ہم نے پھر سے زیرہ ایڈ کر دیا ہے چونکہ اس میں ہم نے کونٹ کی جو زیرے کی وان ٹی سپون رکھنی ہے پھر سے ہم ہینڈ چوپر چلائیں گے اور ہرے دھنیا اور ٹیماتر کو اچھے سے میش کر لیں گے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے آپ نے دھنیا جو ہے جگر کی صفائی کرتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جسم سے فاضل مادو کو خارج کرتا ہے کفتے مدافت کو بڑھاتا ہے دیکھیں چٹنی ہماری تقریباً تیار ہو چکی اب اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون آپ نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں آپ نے کالی مچ بھی سی وی ایڈ کرنی ہے اور ہاف کپ آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے مزید آپ نے ہینڈ چوپر کو چلا دینا ہے بہت ہی فائدوں سے یہ بھرپور چٹنی ہے دال چاول اور روٹی کے ساتھ سرب کریں یقین کرے اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو آپ ایک کی جگہ دو کھانے پر مجبور ہو جائیں گے ٹیماتر جو ہم اس میں ایڈ کی ہیں ٹیماتر ہائی بلیڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے ویٹامین ا کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے کلیسٹرول کو کم کرتا ہے آنکھوں کے بینائی کو درست کرتا ہے دل کو اتا کر دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے حازمی کی نظام کو درست کرتا ہے ہری مرچو ہے دل کو ترو تازہ بناتی ہے حازمی کی نظام کو درست کرتی ہے اور اس میں زیرو کلنس پائی جاتی ہے یقین کرے اس گرمیوں میں آپ نے کھانوں کے ساتھ سرب کرنا ہے ٹیماتر اور ہڑے دھنیے کی چٹنی جو فائدوں سے بھرپور ہے میدھا آپ کو آج کی رسپی پساندہ ہے یہ بھی تھنکس فور باشنگ اللہ حافظ